السلام علیکم ناجرین حجرات تو آج آپ لوگوں کو میں حجرت نو علی سلام کی قوم کے تین لوگوں کے واقعہ سناؤں گا جو اپنے ہی پشاپ میں ڈوب کر مر گئے ایک تصریر میں میں نے پڑھا کی اللہ تعالیٰ اگر اس دن کسی پر رحم کرتا تو ایک عورت پر رحم کرتا جو بچے کو لے کر بھاگ رہی تھی کوئی پناہ کی جگہ نہ ملی اور میں بچ جاؤں اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک اونچے پہاڑ پر چڑی جس سے اونچہ پہاڑ کوئی اور نہیں تھا پیچھے سے پانی آیا اس نے پہاڑ کو جو ڈوبویا پھر اس کے پاؤں پر چڑا پھر اس کے سینے پر آیا پھر اس کے بچے کو اوپر گیا پھر اس کی گردن تک آیا تو اس نے یوں اپنے بچے کو اپنے سر کے اوپر کر لیا اس نے سوچا ہوگا کہ شاید میرا بچہ بچ جائے پھر پانی کی موج نے نہ بچے چھوڑے نہ بڑے چھوڑے سب کو برابر کر دیا یہاں تک کہ حضرت نو علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے گرک کر دیا تین آدمی ایک گھپا میں چھپ گئے اور اوپر سے پتھر رکھ لیا کہ یہاں پانی نہیں آئے گا چاروں طرف جو پانی کا تماشہ دیکھا تو اندر بیٹھ گئے تھوڑے دیر میں تینوں کو تیج پشاو آیا اور بے قرار ہو کر پشاو کرنے بیٹھے اللہ نے پشاو کو جاری کر دیا اور وہ پشاو کرتے کرتے اپنے ہی پشاو میں گرک ہو کر مر گئے جو کام نو علیہ السلام کی قوم کرتی تھی وہی کام آج ہو رہی ہے ساری دنیا میں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ